بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے داود خان ان کا سوال ہے السلام علیکم جی عویش خان اس کا معنی بتاؤ میرا نام داود خان اور ایک لڑکی کا نام علیشہ رکھا ہے جی عویش خان میرے بیٹے کا نام ہے اس کے معنی بتا دیجئے پریز والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے رکھا ہے عویش یہ کوئی نام نہیں ہے حمزہ کے ساتھ میں اور بلشین کے ساتھ میں عویش نام اور حمزہ پر زبر جو رکھتے ہیں یہ بلکل غلط ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود اردو عربی فارسی ڈکشنریو جو ہمارے یہاں کے متدابل زبانے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ان زبانوں کے اندر تو یہ کسی طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے یہ تلفظ جو اس کا صحیح ہے اس صحیح تلفظ کو ہم غلط تلفظ کے بگاڑ کر کے نام ہم عویش رکھ رہے ہیں اصل جو اس کا صحیح تلفظ ہے وہ ہے اویس حمزہ کے اوپر پیش کے ساتھ ہے اور چھوٹے سین کے ساتھ آتا ہے اویس یہ ایک جریل و قدر تابعی کا نام گزرا ہے اویس قرنی جو بڑے اللہ والے تھے یہ اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے زعیف کی وجہ سے والدہ بہت زیادہ زعیف تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے آپ سے مل نہ سکے باقی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ان کی پیرے بعد میں جو ہے ان سے دعا کرائی جائے یعنی ان سے دعا کرانا ہے تو ان سے لوگ دعا کراتے تھے بڑے اللہ والے تھے بڑے بزرگ تھے اویس قرنی اور اویس اس کے معنی تو ایک تو بھیڑے کیا آتے ہیں اوسم سے ایک معنی اس کے آتے ہیں اتیہ تخفہ اویس نام معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار سے تابعی کا نام ہے بزرگ کا نام گزرا ہے تو یہ جو صحیح تلفظ ہے اس کا اویس وہ اس تلفظ سے ہم نام رکھیں بہت سے لوگ یہ نام اویس رکھتے ہیں اور آپ نے اس کو اویس پوچھا ہے بڑے شین سے تو اویس یا اویس یہ کوئی نام نہیں ہے یہ صحیح تلفظ اس کا اویس ہے اسی تلفظ کے ساتھ ہم یہ نام رکھیں جو صحیح تلفظ ہے فقط واللہ حوالہ